السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم سامین اللہ کے نبی نے ایک دعا سے اکلائی ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نحو سے مخاطب ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اگر تو یہ دعا یاد کر لے اور اس کو پڑھے تو اللہ کے فضل سے تو ہر طرح کے شرق سے محفوظ کر لیا جائے گا اور اب دعا کیا ہے اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سکلائی اللہم انی اعوذ بکا ان اشری کا بکا وانا اعلم وستغفروکا لما لا اعلم اے اللہ بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی کو ترہ شریک ٹھہرہوں جبکہ میں جانتا بھی ہوں اور میں تجھ سے ان غلطیوں کی بخشش مانگتا ہوں جنہیں میں نہیں جانتا اب میرے بھائی اس کے مفہوم کے اوپر غور کریں اس کے مفہوم کو سمجھیں اس کے مفہوم کے اوپر عمل بھی کرنا ہے اسی طرح اور اس دعا کو کسرت سے پڑھیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ ہمیں شرق کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے شرق سے محفوظ رکھیں گے ہر طرح کے شرق سے انشاءاللہ محفوظ رکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا حضرت ابو بکر صدیق کو سکھلائی اور کہا کہ اگر تم اس کو پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے شرق سے محفوظ کر لیں گے آئیے ہم سب ملکے اس کو یاد کریں اور روزانہ اس کی پریکٹس کریں اس کو پڑھیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کیونکہ شرق ایک ایسا گناہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا ظلم سب سے بڑا ظلم شرق ہے اور اس کی کوئی معافی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر زمین و آسمان کے درمیان بھی گناہ ہوئے تو میں معاف کر دوں گا ہاں اگر اس میں شرق ہوا تو میں معاف نہیں کروں گا تو میرے بھائی اس شرق سے بچنے کے لیے ہمیں ہر وقت ہر لمحہ اپنی اسیسمنٹ کرنی ہے اور ہر کام سے پہلے ہم نے پورا دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے سے کوئی ایسا کام سر انجام ایسا کام سرزت تو نہیں ہو رہا جس کے اندر کوئی شرق کا پہلو ہے کوئی شرق کا انصر ہے اب اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس دعا کو پڑھنا چاہیے اور انشاءاللہ پھر اللہ کے فضل سے ہم بچیں گے جب ہم اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں انشاءاللہ محفوظ کر لیں گے اسی سے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی میرے بھائی اس کو یاد کریں اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو شرق کے فتنے سے بچا لیں گے انشاءاللہ جب شرق سے بچ گئے تو انشاءاللہ جنت پکی جنت کے اوپر ہماری سٹیمپ لگ جائے گی انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ